یہ جو واقعہ ہوگا یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی دور میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کے دور میں کسی سیاسی جماعت کے دور میں کسی بھی گزشتہ 74 سال کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس پہ اس طرح کی آوازیں کبھی نہیں نکالی گئیں اور وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے تو جو کتے بھی ہیں مدینہ شریف میں جو ہوں وہ بھی اونچی آواز سے بانی بولتے ہیں وہ بھونگتے ہی نہیں ہیں وہ میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ریاستہ مدینہ پاکستان کو بنائیں گے انہوں نے تو ریاستہ مدینہ کا نام لے کے وہ اقدامات کیے کہ لوگوں کے دلوں میں مدینہ سے نفرت پہلے کیونکہ یہ جب کوئی اقدام برا کرتے ہیں تو اس کا مدہ سارا رال دیتے ہیں ریاستہ مدینہ ریاستہ مدینہ اس طرح نہیں تھی اور ریاستہ مدینہ کا نقشہ جو انہوں نے پورٹریٹ کیا وہ بھی یہ نہیں تھا ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ ان کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر جالی پہ جو صورت الحجرات کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچانہ کریں جس طرح ہم عام لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کی آواز انچی ہو جاتی ہے کسی کی نیچی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے تمام عمال ضائع ہو جائیں گے یہ وہ ایک ایسا پیغام ہے جو سامنے جائیں جیسے ہی سلام کرنے درود و سلام بھیجنے تو سامنے لکھا وہ نظر آتا ہے اور انہوں نے اس صورت کی بھی میں تو سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے لکھنے کے نیچے جس قسم کی جو حرکتیں انہوں نے کی جس طرح سے آوازیں کسے جس طرح سے شہزائن بکتی صاحب کے بال کھینچے گئے جس طرح سے ایک خاتون کے پیچھے انہوں نے آوازیں کسیں یہ بہت ہی ناروا بات ہے اور ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور پاکستان میں جتنے علماء مشایخ ہیں میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ دین کی روشنی میں اس دین کے پیرائے میں اس واقعہ کو لیں اور اپنے اپنے تاثرات کا اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت شکریہ